جو کچھ گزر گیا اس کی اہمیت نہیں ہے آپ کا ماضی آپ کے کام نہیں آئے گا سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ نول وٹیکر کی کتاب Getting It Together ہے آسٹریلین آدھر ہے اور فائننس ان انویسمنٹ ایکسپرٹ ہے تو ان کی کتاب جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہی ہوتی ہے اس کتاب کا جو جدید ایڈیشن ہے اس کا نام ہے The Beginner Guide to the Wealth اس کتاب کے اندر جو مجھے ایک چپٹر بہت اچھا لگتا ہے وہی چپٹر میں آج آپ لوگ کو پڑھ کے سناوں گا اس میں سے سٹوریز بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کے اندر جو پہلا چپٹر ہے اس کا نام ہے The Success is Not Accident کامیابی کوئی حادثہ نہیں کامیابی کوئی حادثہ نہیں واقعہ اور فیصلہ ہے کامیابی کی نعمت کسی حادثے یا اتفاق سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے خود کو تبدیل کرنا پڑتا ہے یعنی جو کچھ گزر گیا اس کی اہمیت نہیں آپ کا ماضی آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا آپ کے نزدیک زندگی ایک خوبصورت وعدی کا نام ہے جو پہاڑ کے دوسری جانب ہے اس کو عبور کرنے کے لیے آپ کو رہنمائی درکار ہے آپ نے کامیابی کے لیے کوششیں ضرور کی ہوگی مگر ناکام رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ مایوز ہونے اور تھکھار کر ایک طرف بیٹھ رہنے کے بجائے آپ میں یہ احساس پیدا ہوا آپ نے اگر اچھی اپتدار کرنی ہے تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی نے ہنے کچھ نہیں دیا دراصل وہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ زندگی کے دامن میں ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے اس کے اندر ایک زبردستی سٹوری ہے ایک شخص ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ پیسے جمع کر کے جہاز کا ٹکٹ کھریتا ہے اپنے لیے اپنی زوجائے محترمہ کے لیے جب وہ ورلڈ ٹور کے لیے اس جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کمرہ آلی شان ملتا ہے دوپہر کا خانے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ ریشٹورم میں چلے جاتے ہیں خانہ خانے کے لیے جب خانے کا آرڈر کرنے سے پہلے مینیو ان کے ہاتھ میں آتا ہے جب انہوں نے مینیو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے دونوں نے فیصلہ کیا اب پورا سفر بسکٹ کھا کر ہی تیگ کریں گے اور اس سے جو رقم بچے گی وہ اس سے خریداری کریں گے ایک ماہ تک بسکٹ کھا کھا کر دونوں کا برا حال ہو گیا اور انہوں نے اچھی خاصی رقم بچا لی اور چند اشیاں خرید لی حاکہ وطن پہنچ کر اپنے پیاروں کو توفے تحائف دے سکے سفر کے آخری دن انہوں نے بجٹ کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا اتنی رقم بچ چکی ہے کہ وہ جہاز کے ریشٹورم میں دو وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں دوبارہ وہ ریشٹورم میں داخل ہوئے ویٹر کو بلایا ویٹر اسے مینیو طلب کیا جب ویٹر نے مینیو دیا تو دیکھا ڈش کے ساتھ رقم موجود ہی نہیں ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو ان کو پتا چلا جو لوگ کیبل میں قیام بزیر ہیں ان کے خانے کے پیسے ٹکٹ میں ہی شامل ہے اگر ان دونوں نے ٹکٹ خریدتے وقت یا سفر کی اپتدا میں ہی اس معاملے کے وضاحت طلب کر لی ہوتی تو پورا سفر بسکٹ کھا کر نہ کرنا پڑتا زندگی کا سفر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جو لوگ اپنا ذہن واضح نہیں کرتے وہ ساری زندگی بسکٹ پر گزارا کرتے رہتے ہیں جبکہ زندگی کے دامن میں ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے آپ کو بھی اپنا ذہن واضح کرنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی بھی محض بسکٹ کھاتے ہوئے گزر جائے بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس معاملے کو بروقت بھاب لیتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا دیر سے سمجھتے ہیں اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو اس معاملے کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاتے اصل کتاب تو انگریزی میں ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینلن تنکر سٹوپ کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ